جوائن کیا ملک احمد خان بچہ پی ٹی آئی قائد ایس بختلاف پنجاب اسمبلی بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب مبارک ہو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے اور آپ کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے کتنی توقعات ہیں آج تو بہت بڑا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے پھر میرے شاہد نے اعلان کا کانٹنٹ تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کوئی نئے اعلان تو نہیں کیا ہم تو طاقتور مذاکرات کے لئے ہم بھی تیار ہیں ہم تو صرف فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں اچھا تو آپ فارم فورٹی سیون سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن سات سو چھاسی سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں سر ایک ایک چل میں ارز کرتا ہوں مطین نجان صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کا زیادہ بجرب ہے لیکن سر ایک ہمارے چور ہیں اور چوری کروائی ہے جنہوں نے جو ساتھ انہوں نے دیا ہے اب وہ ان کے آقا ہیں تو ہم غلاموں کو کیوں چھڑے ہم ان کے آقاوں سے بات کریں نا سر صحیح صحیح تو وہ آپ کے بھی آقا رہے ہیں لیکن سر بات تو سیدھی ہے تو آپ کے بھی آقا رہے ہیں نہیں سر ہمارے نہیں سر ہم نے ہم نے اتنے اخلاقات نہیں دیئے تھے جتنے انہوں نے دیئے ہیں اچھا بارہ لاکہ تو رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ چوبیس تاریخ کو پھر کیا اتجاج ہوگا یا جشن ہوگا دس ازار بندے آپ کو شاید نہ لانے پڑیں سر ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر ہم تو اپنی تیجاریوں میں لگے ہوئے ہیں اب بھی میں جس وجہ سے آپ سے یہ تھوڑی گستاخی ہوئی کہ ٹائم پہ نہیں میں جو ٹائم میں نے کمٹ کیا تھا اس پہ نہیں میں آپ کو جوین کر سکا ہم تو سر اپنی تیجاری میں پورے لگے ہوئے ہیں باقی جو ادھر اسلام آباد سینئر لیڈرشپ ہے جب ادھر سے جو کوئی نیا آرڈر آئے گا تو اس کے بعد ہی لیکن ہم نے تو اپنا کام جاری رکھ رہا ہے نا جناب لیکن آپ کس سے آرڈر لے رہے ہیں آپ علیمہ خان سے آرڈر لے رہے ہیں یا بشا بی بی سے کیونکہ دونوں ماشاءاللہ کافی متحدہ رکھے ہیں نہیں سر نہیں دیکھیں بات یہ سر ہمارا اس دن جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں بشرا بی بی صاحب نے خان صاحب کا پیغام ہمیں پڑھ کے سنایا خان صاحب کے پیغام کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں اور پارٹی میں کوئی رفٹ نہیں ہے میرا خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک لابنگ کے آرڈر ہے وہ خان صاحب کے آرڈر سے دیکھیں مجیلہ جان صاحب جو بشرا بی بی ہیں وہ خود تقریباً سال پورا قید نہت کاٹ کے آئی ہیں تو انہوں نے خان صاحب کا پیغام بی بی نے ہمیں پہنچایا ہے تو ہم اس کے مطابق اپنی محنت کر رہے ہیں لیکن بشرا بی بی نے تو اتھجاد کا پیغام پہنچایا ہے علیمہ بی بی نے مذاکرات کا پیغام پہنچایا ہے تو آپ کے کارکون کنفیوز نہیں ہوگے چوبیس نومبر کو وہ تو اسی تظار میں رہے گے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائے نہ ہو تو یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا آپ کے خیال میں نہیں مجیلہ جان صاحب میں ارز کروں کہ ہم اپنی تیاری ہم نے پوری کی ہوئی ہے ہم اپنی تیاری میں ٹیٹرمن ہیں انشاءاللہ سالہ تو میرا جو خیال ہے کہ یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ورکرز پہ اور جو ہم تیاری کر رہے ہیں لوگ ہمارے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے چلیں کوستر صاحب میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کسی کی مجبوری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہیں یا پی ٹی آئی کی مجبوری ہیں کس کی مجبوری ہیں یہ مذاکرات لیکن یہ مجبوری تو خیر نظر نہیں مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے مطیبتہ جان صاحب پہلے بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ صرف مفروضوں پہ مبنی ہیں جبکہ میری اطلاعات ہماری اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق فوج سانے نو مئی کے جو کلپٹس ہیں ان کو معافی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اب یہاں تو مجھے بڑا مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی جب آپ نے ابتدائیے میں عمران خان صاحب کو سابق وزیر آزم کہہ کے بکا رہا تو مجھے وہ دور یاد آگیا جب ہم بھی کیونکہ صحافت سے ایک بڑا عرصہ ہمارا ایک تعلق رہا تو جب ہم یہاں سے رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں بقاعدہ ہدایت دی جاتی تھی خان صاحب کے دور میں کہ آپ نے سابق وزیر آزم نہیں کہنا نواز شریف کو آپ نے نا اہل لفظ یوز کرنا ہے اپنے بیپرز میں اپنے جو ایز لائی ہوتے تھے تو آج مجھے بڑا مزہ آیا کہ آپ نے بڑی عزت و تقریم سے وہ نام لیا تو اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی ان کو اس حوالے سے معافی دی جائے جو نو میک اپ آج ان کے کندوں پہ باقی انہوں نے مذاکرات کی اور جس کو انہوں نے پوراں کہہ دیا کہ بھائی چوروں کے سربراہ جو بڑے چور ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے کیا یہ زبان استعمال کی جاتی ہے نہیں ہے یہ بڑے چوروں کا لفظ آپ نے استعمال کیا انہوں نے بڑے چوروں کا تو نہیں کہا جنہوں نے چوری کی اور جو ان کے سرپرست تھے مطلب چوروں کے آقا سے کیا بڑا چوری ہوتا ہے نا آپ الفاظ سمجھے نا اس کا مطلب تو یہ ہی ہے مطلب صحیح آپ نے صحیح لگا رہے مطلب چوروں کا آقا کوئی ولی اللہ نہیں ہوسکتا نا تو یہ ہی سلسلہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ کو پھر تذیر کا نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے جو بیرونی آقا ہیں یہ وزاد کرنا چاہ رہے ہیں بچر صاحب بچر صاحب آپ نے جو آقا کا نام لیا تھا تو آپ سے مراد جو بڑا چورتی ہے کیا تھی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں میں ان کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں جی 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 بہت ضروری ہے جناب بات یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو ہمیں چاری ہوئے ہمارا مینڈٹ چوری ہوا ہے بچر صاحب آپ یہ وزاد کر دے ہیں کہ آپ نے جو بڑا آقا کہا تھا چوروں کا بڑا آقا میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں سار میں وہ ہی آ رہا ہوں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت ہم جیتے ہم نے دو کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ لیا ہمارا ووٹ کس نے چوری کیا میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا تو یہ مہترم تو بات چاہ لوگے یہ خود ہی یہ بات کر رہے ہیں یہ بڑا آقا سے کیا بڑا آقا میں نے آقا کرائے میں کبھی میں نے چور نہیں کہا نہیں یہ بڑا آقا چا ہم نے نہیں کہا آرو 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 نے ہماری چوری کی آرو نے جو بام فورٹی سیون کیا تو انہوں نے کی بڑا آقا ہے بڑا آقا سے بڑا آرو سے کرنے مزاکرہ بھائی میرے بھائی میرے بھائی میری ارض آپ سننے اگر آپ میری بھائی پوری سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ نراضی کا اضار کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں سر اپنی بات پر آپ ہی قائم ہوں میں صرف یہ ارض کر رہا ہوں کہ ہماری الیکشن کا منڈٹوری ہوا ہے ہمارا الیکشن کے منڈٹوری میں آپ کو خود پتے کون ہمارا بنجا کا نشان کس نے لیا تھا بڑا آقا کون تھا بڑا آقا کون تھا جس کس کو آپ بڑا آقا کہہ رہے تھے بڑا آقا کس کو کہہ رہے تھے آپ چوروں کا بڑا آقا کس کو کہہ رہے تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری بات سنیں ہمارا فارم فورٹی فائیف کا الیکشن چوری ہوا اس میں ادلیہ فائد حیثہ شریک تھا اسٹیبلشمنٹ شریک تھی ہر کوئی شریک ہے اب میں چور نہیں کہہ رہا ہمارا جو منڈٹ چوری کرتے ہیں آپ چور نہیں کہہ رہے آپ آقا کہہ رہے ان کو آپ نے چور نہیں کہہ رہے آپ آقا کہہ رہے انہیں سر آپ جو کوئی سمجھ لیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے چلیں قادمی صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں میں جنہوں نے فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی سیمن کا حوالہ دیا ابھی کل پرسوں کی بات ہے اتا تارڑ کا کیس تھا نا کوڈ میں تو یہ جب پیش ہوئے تو دوبارہ تاریخ مانگ لیں بھائی اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہوتے نہیں سوالے سے یا آپ تیار ہوتے یا آپ سچے ہوتے تو آپ وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ والا معاملہ آپ ریٹائر جدوں کے خوزک آدمی صاحب ریٹائر جدوں کے ٹرابنل سے کوئی تاریخ نہیں مانگ لے گا تو انصاف آنے گا آپ ناانصافی کی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو یہ افسوس ہو رہے ہیں آپ پھر پیش میں بول رہے ہیں آپ پھر 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 سبوت آپ کے پاس نہیں ہے سر آپ میری اگر آپ سر آپ دونوں سے بڑی امپورٹنٹ خبر آ گیا جی بہت امپورٹنٹ خبر ہے آپ ذرا تحمل سے سنیں بڑی خبر ہے آرمی چیف کا ایک تقریر کا حصہ آ گیا ہے جس میں آرمی چیف نے یہ کہا ہے بے کل جی تھوڑا خاموشی سے آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں یہ گورننس میں موجود خامیاں کس کی ہیں کوہ سر کاظبی صاحب یہ کی پی کے اندر جو جب سے امت سنبھالی ہے یارہ سالوں کے اندر بہت سوائے توڑ پوڑ کے بچھل صاحب بولنے نہیں دے رہے ہیں ہم موشت ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو یارہ سالوں کے حکومت کے اندر صرف ڈی چوک پہنچنے کے اڑانات ہوئے ہیں جس صوبے کے اندر سیکیورٹی لائن آرڈر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے تو وہ پھر قربانیوں سے ہی پورا ہو رہی نا معاملہ کی پی کی حکومت تو سرکاری وسائل صرف صوبوں پہ چڑھائی اور وفاق پہ چڑھائی کے لیے استعمال کر رہی ہے آج تک کوئی تعمیراتی کام تو وہاں پہ ہوا نہیں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے دیکھا جو پریزن بریکس ہوئی وہاں پہ سب سے زیادہ تھی اور کون لوگ بھاگے اور کن لوگوں کو دوبارہ لا کے وہاں پہ آباد کیا گیا تو وہ ساری جو گورنرس کی جو جو بھی پرابلمز تھی جو کامیہ تھی وہ بالکل شہیدوں کے خون سے پوری کی جا رہی ہیں آرمی چیف اب ملک احمد خان بچر صاحب یہ بھی بیان آیا ہے آرمی چیف صاحب کا کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی سیکیورٹی میں رکاوٹ نہیں بن رہے آرٹیکل سکسٹین اور سیونٹین کے تیعت ہر جماعت کا فنڈمنٹل رائٹ ہے میں تو قاضی صاحب کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ تارر صاحب کی ایک پیشی کو قانون کا اور انصاف کا آپ نے میار بنانا ہے تو کتنی پیشیاں ختم ہو چکی ہیں کتنی پیشیاں لی گئی ہیں عمران خان کے کیسز میں بات یہ ہے آپ کو جقیقت میں بات کریں میں تو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بھائی کو کہ سید بادشاہ ہیں قاضمی صاحب ہیں بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم بالکل شہیدوں کی قدر کرتے ہیں اپنی فوج کی قدر کرتے ہیں بات یہ ہے سر کہ اگر آپ کے پی کے جو گناہ ہوگا ہم کیسزے میں کر دیں قاضمی صاحب آپ تشریف لے کے پنجاب میں گورننس کا حال دیکھیں ہمارے حق